بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی میں پھسے پاکستانیوں اور دنیا میں جتنے پھسے پاکستانی کے لیے ان کے لیے یہ صرف آخری فلائیڈ شیڈول ہے اس کے بعد یہ فلائیڈ شیڈول ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ جو سپیشل دبائی والوں کے لیے اور آپ کو بتاتا ہے جو رہے یہ شیڈول کو اپنے انڈ تک سننا ہے انیس جون سے لے کے بیس جون تک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آخری کیسے بہت بڑی خوشکبری آپ لوگوں کے لیے صرف تھوڑ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کتنے دبائی سے پھسے پاکستانی پاکستان آ رہے ہیں اور دنیا سے آ رہے ہیں انیس جون سے لے کے صرف بیس جون تک آخری فلائیڈ شیڈول ہے پھسے پاکستانیوں کے لیے اور اس کے بعد آپ کو خوشکبری سناؤں گا انیس جون کو یارہ فلائیڈیں آ رہی ہیں پہلی فلائیڈ جو ہے دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو لے کے اٹلی سے اسلام آباد آئے گی پھر اس کے بعد دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو لے کے سعودی عرب سے اسلام آباد آئے گی دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو دبائی سے لے کے کراچی آئے گی دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو قطر سے لے کے کراچی آئے گی دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو لے کے ملیشیا سے لہور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکسنی کو سعودی رب سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکسنی کو دبائی سے لے کے ملتان آئے گی دو سو پچاس پاکسنی کو لے کے جو ہے وہ بیسیکوں سے لے کے ملتان آئے گی پھر ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹ ہیں جو دبائی سے لے کے فیصلہ باد آئے گی اب بیس جون کو آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بڑی خوشکبری سناؤں گا بیس جون کو بارہ فلائٹ ہیں پہلی فلائٹ جو ہے وہ سعودی رب سے دو سو پچا پسے باکسانی کو لے کے فیصل آباد آئے گی بیس جون کو دو سو پچا پسے باکسانی کو لے کے دبائی سے اسلام آباد آئے گی بیس جون کو جو ہے وہ دو سو پچا پسے باکسانی کو لے کے دبائی سے کراچی آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچا پسے باکسانی کو لے کے دبائی سے کراچی آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پس پاکستانی کو عراق سے لے کے لہور آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے سعودی رب سے لے کے لہور آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے سعودی رب سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکستانی کو دبائی سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکستانی کو قطر سے لے کے ملتان آئے گی پھر دو سو پچاس پسیو باکسنی کو سعودی رب سے لے کے ملتان آئے گی پھر ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں ہیں دو دبائی سے پسیو باکسنی کو لے کے فیصل آباد آئے گی پھر بیج جون کو دو سو پچاس پسیو باکسنی کو یوکے سے لے کے لہور آئے گی اور یہ فلائٹ کا پسیو باکسنی کا شدول تھا آخری شدول تھا اور اس کے بعد بیس جون کے بعد یہ ہے کہ اب آپ لوگ کو کسی امبیسی سے فون یا کانسلر سے فون کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بیس جون کے بعد یعنی کہ کل کے بعد آپ لوگ ٹکر لیں گے اور پاکستان آ جائیں گے اتنی بڑی خوشکبری ہے چار مہینے کے بعد اتنی بڑی خوشکبری آئی ہے اب پاکستانی ایک ہفتے میں چالی سے پنتالیس ہزار لائے جائے گا دبائی میں جو ہے وہ تقیبہ ساٹھ ہزار ہے تو آپ کو دیکھیں صرف دس دن میں آپ لوگ پاکستان آ جائیں گے بڑا وقت آپ کا گزر گیا ہے اب اچھا وقت شروع ہو گیا اللہ قریب آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی بیباری سے اپنی پناہ بھی رکھیں اور آپ کو بتاتا چلو پاکستان جب آئے گے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اللہ نہ کرے اللہ آپ کو شفاعت آ فرمائے تو آپ لوگ کروڑا کا ٹیسٹ ہوگا اور اگر اس پہ آ گیا کہ آپ کو کروڑا ہے تو پھر آپ کو چودہ دھر کے لیے آپ کے گھر میں کرنٹائن کیا جائے گا اگر آپ نے گھر سے باہر ڈکھ لے تو آپ کے اخلاف پولیس کی کاروائی کی جائے گی یہ گورنمنٹ آ پاکستان کا کہنا ہے اور یعنی کہ آپ کا تھرمل چیک ہوگا آپ کا ائرپورٹ میں اور بہت سی چینجنگ کر دی گئی ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اللہ کریم ہم سب پہ اپنا حسان رکھے اللہ کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور یہ فلائٹ کا شڑول تھا اپنا آپنوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیفیں پرشانیاں دور فرمائیں اور اپنا خیار رکھیں باہر نکلتے ہیں ماس وغیرہ ضرور پہنے کیونکہ بڑی تیزی سے وبا پھیر رہی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں نمازیں پڑھیں اللہ کا آگے جھکیں توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کی وجہ سے یہ وبا کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ختم فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ کریم ہر بیماری سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہم سب کو لمبی عمر اطاف ہمیں بے حساب رزق اطاف فرمائیں اور آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی نئی سے نئی اپ ڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتے رہیں گے اپنا خیار رکھیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی میں پھسے پاکستانیوں اور دنیا میں جتنے پھسے پاکستانی کے لئے ان کے لئے یہ صرف آخری فلائڈ شیڈول ہے اس کے بعد یہ فلائڈ شیڈول ختم کر دیا جائے گا یعنی کہ جو سپیشل دبائی والوں کے لئے اور آپ کو بتاتا ہے یہ شیڈول کو آپ نے اینڈ تک سننا ہے انیس جون سے لے کے بیس جون تک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا آخری کیسے ہیں بہت بڑی خوش خبری آپ لاؤں کے لئے صرف تھوڑ چھوٹی سی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کتنے دبائی سے پھسے پاکستانی پاکستان آ رہے ہیں اور دنیا سے آ رہے ہیں انیس جون سے لے کے صرف بیس جون تک آخری فلائڈ شیڈول ہے پھسے پاکستانیوں کے لئے اور اس کے بعد آپ کو خوش خبری سناؤں گا انیس جون کو یارہ فلائٹیں آ رہی ہیں پہلی فلائٹ جو ہے دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو لے کے اٹلی سے اسلام آباد آئے گی پھر اس کے بعد دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو لے کے سعودی عرب سے اسلام آباد آئے گی دو سو پچا پھسے پاکستانیوں کو دبائی سے لے کے کراچی آئے گی دو سو پچاس پاکسانی کو قطر سے لے کے کراچی آئے گی دو سو پچاس پاکسانی کو لے کے ملیشیہ سے لہور آئے گی دو سو پچاس پاکسانی کو لے کے جو ہے وہ بیشکو سے لہور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکسانی کو سعودی رب سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکسانی کو سعودی رب سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچاس پاکسانی کو دبائی سے لے کے ملتان آئے گی دو سو پچاس پسے باکسنی کو لے کے جو ہے وہ بیسی کو سے لے کے ملتان آئے گی پھر ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹ ہیں جو دبائی سے لے کے فیصلہ آباد آئے گی اب بیس جون کو آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد بڑی خوشکبری سناؤں گا بیس جون کو بارہ فلائٹ ہیں پہلی فلائٹ جو ہے وہ سہودی رب سے دو سو پچاس پسے باکسنی کو لے کے فیصلہ آباد آئے گی بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے دبائی سے اسلام آباد آئے گی بیس جون کو جو ہے وہ دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے دبائی سے کراچی آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے دبائی سے کراچی آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو عراق سے لے کے لہور آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچاس پاکستانی کو لے کے سعودی عرب سے لے کے لہور آئے گی پھر بی جون کو دو سو پچا پہسے پاکسنی کو لے کے سعودی رب سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچا پہسے پاکسنی کو دبائی سے لے کے پشاور آئے گی پھر دو سو پچا پہسے پاکسنی کو قطر سے لے کے ملتان آئے گی پھر دو سو پچاس پہسے پاکسنی کو سعودی رب سے لے کے ملتان آئے گی پھر ایک سو چالی سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹیں ہیں دو دبائی سے پسے پاکستانی کو لے کے فیصل آباد آئے گی پھر بیس جون کو دو سو پچا پسے پاکستانی کو یوکے سے لے کے لاہور آئے گی اور یہ فلائٹ کا پسے پاکستانی کو شدول تھا آخری شدول تھا اور اس کے بعد بیس جون کے بعد یہ ہے کہ اب آپ لوگ کو کسی امبیسی سے فون یا کانسلر سے فون کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا بیس جون کے بعد یعنی کہ کل کے بعد آپ لوگ ٹکڑ لیں گے اور پاکستان آ جائیں گے اتنی بڑی خوشکبری ہے چار مہینے کے بعد اتنی بڑی خوشکبری آئی ہے اب فسے پاکستانی ایک ہفتے میں چالی سے پنتالیس ہزار لائے جائے گا دبائی میں جو ہے وہ تقیبہ ساٹھ ہزار ہے تو آپ کو دیکھیں صرف دس دل بھی آپ لوگ پاکستان آ جائے گے بڑا وقت آپ کا گزر گیا ہے اب اچھا وقت شروع ہو گیا اللہ کریب آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی بیباری سے پنی پناہ بے رکھے اور آپ کو بتاتا چلو پاکستان جب آئے گے اگر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اللہ نہ کرے اللہ آپ کو شفاعت آف رہے تو آپ لوگ کروڑا کا ٹیسٹ ہوگا اور اگر اس پہ آ گیا کہ آپ کو کروڑا ہے تو آپ کو کرنٹینہ کیا جائے گا اور اگر اس پہ آیا کہ آپ کو کروڑا نہیں ہے تو پھر آپ کو چودہ دھر کے لیے آپ کے گھر میں کرنٹائن کیا جائے گا اگر آپ نے گھر سے باہر ڈکھ لے تو آپ کے اخلاف پولیس کی کاروائی کی جائے گی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کہنا ہے اور یعنی کہ آپ کا تھرمل چیک ہوگا آپ کا ائرپورٹ میں اور بہت سی چینجنگ کر دی گئی ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اللہ کریم ہم سب پہ اپنا احسان رکھے اللہ کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور یہ فلائٹ کا شدول تھا اپنا آپ لوگ کے لیے بہت بڑی خبر تھی اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی تمام تکلیفیں پرشانیاں دور فرمائیں اور اپنا خیار رکھیں باہر نکلتے ہیں معاش وغیرہ ضرور پہنے کیونکہ بڑی تیزی سے وبا پھیر رہی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں نمازیں پڑھیں اللہ کا آگے جھکیں توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کی وجہ سے یہ وبا کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ختم فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ کریم ہر بیماری سے اپنی پناہ میں رکھیں اور ہم سب کو لمبی عمرتہ فرمائیں بے حساب رزقتہ فرمائیں اور آپ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچتے رہیں اپنا کیا رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ